رحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد وعلا علیہ وسیدنا محمد مبارک وسلم یہ عصہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے اس کا جسٹا مرور کریں گے گزریں گے اس یہاں سے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ نے پڑھ رکھی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوں گے جو اس میں نہیں آئیں گی تو وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے جی حدیث کی دو اقسام ہوتی ہیں متواتر اور خبر واحد یعنی احاد پھر متواتر دو طرح کی ہے متواتر لفظی اور معنوی لفظی وہ کہ جو الفاظ کے اعتبار سے بھی متواتر ہو اور معنوی وہ کہ لفظ تو آگے پیچھے ہوتے رہے اس کے لیکن مفہوم اور معنی سے امرے تو یہ دونوں طرح کا تواتر صاحب بتا ہے یعنی کہ ایک حدیث ہے انم اللہ مالو بینیات آگے ہے اب ایک یہ ہے ایک میں الفاظ مختلف ہیں تیسری میں اور مختلف ہیں تو یہ جو ہے نا یہ والا جو تواتر ہے یہ تواتر تواتر مانوی ہو جائے گا تواتر لفظی اور معنوی دو طرح کا تواتر ہوتا ہے اور خبر واحد کی پہلے میں نے پڑھا چار اقسام ہیں جس میں خبر مشہور ہے مستفیز ہے عزیز ہے اور غریب ہیں اور اس کے بعد پھر آگے غریب کی دو قسمیں ہیں غریب مطلق اور اسی یا فرد مطلق اور غریب نسبی یا فرد نسبی اچھا جی اب آگے ہر ایک کی وضاحت دے گا وہ چنانچہ وہ کہہ رہے کہ متواتر اس کا معنی لگتار اور مسلسل ہونے کا استعلام متواتر وہ حدیث کہ جسے ایک جماعت جو ہے وہ بیان کرے اور جھوٹ پہ اس کا متفق ہونا محال ہو تعداد کا وصف ہر طبقہ میں ہو یہ تعداد جو ہے یہ ہر طبقے کے اندر ہو چنانچہ متواتر لفظی کے جس کے لفظ اور معنی میں تواتر معنی جس حدیث کے معنی تواتر تصابت ہوں مگر لفظ نہیں اور علماء نے کتب حدیث میں علماء نے کتب تحریر کی ہیں جیسے کہ مثلا قطف الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ جلال الدین سیوتی کی ہے اس کتاب میں ایک ستیرہ متواتر روایات موجود ہیں نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر یہ دونوں آپ نے لازمی یاد کرنی ہے یہ میں نے ٹیس میں دینی ہے علامہ محمد بن جعفر الکتانی انہوں نے تین سو دس متواتر لی یہ دو کتاب متواتر کے حوالے سے بہت عام ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے قطف الازہار المتناثرہ فی الاحادیث المتواترہ اور نظم المتناثر فی الحدیث المتواتر اس کے بعد آزا جتا جی خبر واحد واحد کی جمعہ احاد اصولیین کی اسطلاح میں یہ اصولیین سمجھ لیجئے گا کہ اصولیین کا مطلب یہاں پر وہ ہے کہ جو لوگ فقہ اور حدیث کے امام ہیں یہ اس سنس میں اصول ہیں بعض لوگ عقیدے کے امام ہیں وہ بھی اصولی کہلاتے ہیں مراد وہ حدیث ہے جس میں متواتر کی شرائط پوری نہیں ہوتی ہیں محدثین کی اسطلاح میں خبر واحد سے مراد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو کوئی ایک راوی بیان کرتا ہے مشہور یہ شہر سے ہے شہرت سے ہے اس میں مفعول کا سیگا اس کا معنی ظاہر کرنے والا اسطلاح میں مشہور وہ حدیث ہے جسے تین یا تین سے زائد افراد نقل کریں مگر وہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس موضوع پر جو کتابیں ہیں مشہور کتبیں حدیث مشہورہ کو دیکھنا ہو تو اس کے لئے المقاصد الحسنہ فی بیانی کثیر من الہدیث المجتہرہ علی الالسنہ یہ حافظ علامہ سخاوی کی ہے اور اسی طریقے سے کشف الخفا ہے اسی طرح تمیز و طیب ہے یہ مختلف کتابیں ہیں جو کہ صحیح حدیث کی ہیں اس کے بعد ہے جی مستفیز کی تعریف یہ استفاس سے ہے یہ ہم نے چونکہ ادھر نہیں پڑی خیر الاصول میں اس میں فائل کا سیغہ فاظل ماہ پانی کا بیہ جانا گزر جانا تو کسرت سے بینا اس کا مانا ہوگا استلاح میں بعض کے قول حدیث مشہور ہی کا نام حدیث مستفیز ہے اور بعض نے یہ فرق کیا ہے اور فرق کیا کیا ہے فرض یہ کہ حدیث کی جس سند کے ہر طبقہ میں رواد کی تعداد برابر ہو جائے اس کو مستفیز کہتے ہیں یعنی شروع میں بھی دو پھر اگلے راوی بھی دو پھر دو پھر دو تو یہ مستفیز ہوگی عزیز یہ صفت مشبہ کا سیغہ ہے جس کا مانا خلیل و نادر قوی و مضبوط استلاح میں وہ حدیث ہے کہ جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں دو سے کم نہ ہوں تو عزیز حدیث بھی کبھی صحیح حسن یا ضعیف ہو سکتی ہے غریب ہم نے پہلے بھی پڑی تھی اور غریب میں پھر فرد مطلق اور فرد نصبی ہے فرد مطلق یعنی وہ حدیث جس کی سند کے اولین طبقے میں غرابت ہے یعنی صحابی میں یا اولین طبقے میں اس کے غرابت آئی ہے اور فرد نصبی یا غریب نصبی وہ حدیث ہے جس میں تفرد سند کے کسی بھی طبقے میں ہو سکتا ہے اور اس موضوع کے حوالے سے جو حدیث غریب ہیں اس میں غرائب مالک ہیں یہ ہے تو یہ مختلف کتابوں کے نام ہے ایک ایک کتاب کا نام اگر آپ یاد کر لیں تو کافی ہے اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اسناد مسند علیہ کے اعتبار سے یعنی جس کی طرف حدیث کی اسناد کی جا رہی ہے کس سے آئی ہے اس لحاظ سے حدیث قدسی مرفوع موقوف اور مقتوع ہے اور یہ ہم سارے کر چکے ہیں بھئے اس میں کتابوں کے نام دیکھ لیں لتحافات السنیہ بالا حدیث القدسیہ اور اسی طریقے سے حدیث موقوف اور حدیث مقتوع تو یہ تینوں کی جو ہے وہ تعریف کو آپ ایک مرتبہ دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی اصول حدیث کی اہم اسطلاحات یہ ہم نے پڑھی ہیں صحیح کی تعریف ہم نے پڑھی حسن کی پڑھی ضعیف کی پڑھی مرسل مرسل کی پیچھے بھی گزری ہے یہاں دیکھ لیں ارسلہ سے اس میں مفہول ہے جس کا معنی ہے چھوڑ دیا گیا اسطلاح میں اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں تابی صحابی کا واسطہ چھوڑ کر رسول اللہ سے برائی راس نقل کرتا ہے تابی ہے اور رسول سے برائی راس نقل کرتا ہے صحابی کا واسطہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ پھر مرسل ہو جائے گی اور موزل موزل کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں دو یا دو سے زیادہ راوی گرے ہوئے مدلس جس میں تدلیس ہو پھر مدلس میں تدلیس کی دو شکلیں تھیں دونوں بیان کر دیتی ہیں مرسل خفی سے مراد راوی کسی ایش شخص سے روایت کرے مثلا ایک جو ہے وہ مغرب میں ہے یورپ میں ہے اور دوسرا جو ہوا ہے وہ برسجیر میں ہوا ہے اب ان دونوں کے درمیان معاصرت تو ٹھیک ہے کہ ایک زمانے میں ہوئے ہیں لیکن ملاقات سما وغیرہ کچھ ثابت نہیں ہے شاز کی تعریف گزر چکی ہے محفوظ معروف منکر متروک معلل مقلوب اور منقطے یہ تمام گزر چکی ہیں منقطے کا معنی ٹوٹنا اس میں فائل ہے اور اسطلاع میں اس سے مراد وہ حدیث ہے کہ جس کی سند متصل ہو اور اس میں انقطاع کسی بھی مقام پر مطلقا پایا جائے تو اس کو منقطع کہتے ہیں معلق کی اسی طرح جو ہے وہ مسترب کی مدرج کی متصل کی موضوع کی مسحف اور محرف میں نے دونوں کی تفصیلی وضاعت دی تھی کہ مسحف اور محرف جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اس پر کتاب دی ہے یہ لازمی دیکھ لیجئے گا التصحیف والتحریف و شرح ما یقع فی یہ علامہ جو ہے وہ ابو احمد الحسن بن عبداللہ الاسکری کی ہے اسی طرح تصحیف ہے امام دار قتنی کی اچھا جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی سند عالی اور نازل اس کو دیکھ لیں سند عالی اور سند نازل عالی علا سے اس میں فائل ہے اور نازل کی زد ہے استلاح میں عالی وہ سند ہے جس کی راویوں کی تعداد بنسبت دوسری سند کے کم ہو اور سند میں بھی اتصال ہو نازل نزل سے ہے جس کا عالی کی زد ہے استلاح میں وہ حدیث کے جس کی سند کے رواد کی تعداد بنسبت دوسری سند کے زیادہ ہو ٹھیک ہے نا جی یہ عالی اور نازل جو ہے ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے بعد آ جائے گا مزید فی متصل الاسانید یعنی ایسی حدیث جس کی سند میں دو راویوں کے درمیان کوئی راوی بڑھا دیا جائے حالانکہ سند اس کے بغیر ہی مکمل اور متصل ہو لیکن پھر بھی راوی بڑھا دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ متصل مزید فی المتصل اتصال مزید ہے یہ روایت الاقران اقران قرین کی جمعہ ہے اس کا معنی ہے ساتھ ہونا قرن ساتھی کو کہتے ہیں مکتب کو کہتے ہیں اور استلام اس سے مراد وہ حضرہ عبایت ہے کہ جس کے راوی عمر اور سند کے لحاظ سے متقارب ہیں قریب قریب ہیں سند کے اور عمر کے لحاظ سے اور ایک ہی طبقہ کے شیوخ میں دونوں نے علم حاصل کیا ہے مثلا سلمان تیمی کا مسار سے روایت لینا مگر مسار کا سلمان سے روایت لینا ثابت نہیں حالانکہ دونوں ہی برابر کے ساتھی ہیں تو اس سلسلہ میں بقاعدہ ایک کتاب بھی ہے روایت الاقران اور روایت المدبج مدبج اس میں دونوں ہم مکتب اور ساتھیوں کا آپس میں روایت کرنا ہوتا ہے جیسے حضرت عائشہ اور حضرت ابو رہرہ کا باہم روایت کرنا تو اس سلسلہ میں بھی امام دار قتنی کی کتاب المدبج کے نام سے مشہور ہے حدیث مسلسل ویسی حدیث کے جس کی سند کے تمام راوی سیغہ ادابی اور دوسری صفات میں بھی روایت سے متعلق برابر کے متفق ہوں علامہ زہبی کی کتاب العرب السلل فی الحدیث المسلسل اور امام سیوتی کی المسلسلات الكبرہ تو یہ دو کتابیں اس سلسلے میں ہیں حدیث مسلسل سیغہ ادابی مطلب جو حدیث کے الفاظ ہیں اور کیفیات یعنی حضور علیہ السلام اس وقت کس کیفیت میں تھے تو یہ ساری چیزیں کتب حدیث ہم نے تفصیل سے سیائے ستہ پر بات کر لی اچھا جی جوامے جامعے کی جمعہ ہے سنن اسی طرح جو ہے وہ موتا اچھا جی اور اس کے بعد مصنفات مصنفات اس میں نہیں آئی تھی موتا حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو باب فقیہ پر مرتب اور ان میں حدیث رسول اللہ کے علاوہ اقوال صحابہ بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فتاوہ تابعین اور صاحب کتاب کے اقوال بھی ہوں تو یہ موتاعت ہو جائیں گی جیسے موتا امام مالک ہے موتا محمد بن عبد الرحمن ہے وغیرہ اور مصنفات مصنف حدیث کی ان کتابوں کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ابواب فقیہ پر فقیہ پر مرتب ہوں اور ان میں حدیث نویہ کے ساتھ ساتھ اقوال صحابہ اور فتاوہ تابعین بھی ذکروں اور اس موضوع پر مصنف وقی اور اسی طرح مصنف حمد بن سلمہ اور مصنف ابن ابی شعبہ مصنف عبد الرزاق یہ سارے ہیں یہ مصنف نہیں اس کو پڑھنا اس کو مصنف پڑھنا ہے کیونکہ مصنف لکھنے والا ہوتا ہے اور مصنف کتاب ہوتی ہے مسانید مصنف کی جمعہ ہے ان کتبیں حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں حدیث کی ترتیب کے حساب سے جمع ہو صحابہ کی ترتیب ہو بعض اوقات اروف تحجی کی ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے بعض دفعہ قبول اسلام کا ہوتا ہے بعض دفعہ فضیلت کا ہوتا ہے تو بارکاف یہ مختلف صورتیں جو ہے وہ مسانید میں ہو سکتی ہیں معاجم پر ہم بات کر چکے ہیں موجم کی جمعہ ہے جو موجم سے مراد کسی محدد سے اپنے شیوخ اور سازہ کی ترتیب جو ہے اس کے اکارڈنگ حدیثیں جمع کیوں ہی ہیں ایک شیخ کی حدیث ایک جگہ اور دوسرے کی دوسری جگہ تو یہ معاجم کیلائیں گی معاجم کے اندر ہم نے پہلے پڑی مستدرکات پر بھی بات ہو چکی ہے کتب احکام ہیں اجزاء ہیں اطراف دیکھ لیں کتاب الاطراف طرف کی جمعہ ہے اور طرف سے مراد حدیث کی وہ کتابیں ہیں جس میں حدیث کے صرف اول و آخر الفاظ ذکر کیے گئے ہوں اور ان سے پوری حدیث کو پہچانا جا سکتا ہو اور آخر میں اس حدیث کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہو پہلے اس حدیث میں صرف ایک ٹکڑا ہو اور آخر میں اس کا حوالہ دے دیا گیا ہو اس نوع کی بھی کتابیں ہیں جیسے کہ اطراف الصحیحین ہے تو یہ ہر ایک سے آپ نے ایک ایک دو دو کتابیں جو ہیں وہ لازمی ذہن میں رکھنی ہیں آگے جی بہت اہم اور ضروری کتابیں آ رہی ہیں جو آخری امارہ اس میں جو اس پورشن کا حصہ ہے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یہیں پہ یاد ہو جائیں گی تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو نیکس لیکچر میں کریں گے جزاکم اللہ و سن الجزا